پاکستان کی موشیت میں کپاس ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ملک کی موشیت یعنی جی ٹی پی میں کپاس کا حصہ 0.8 فیصد ہے جبکہ زرات میں اس کا حصہ 4.5 فیصد ہے یوں تو کپاس کی فصل پر بہت سارے کیڑے حملہ آور ہوتے ہیں لیکن ان کیڑوں میں ایک خطرناک کیڑا گلابی سونڈی ہے جو کپاس کی فصل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتی ہے گلابی سونڈی کے حملہ سے نہ صرف پیداوار میں شدید کمی ہوتی ہے بلکہ یہ ریشہ کی کوالٹی کو بھی بری طرح متاثر کرتی ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کی وجہ سے ہر سال تقریباً دس لاکھ گانٹے خراب ہو جاتی ہیں اور ملک کو دس عرب کا خسارہ پرداشت کرنا پڑتا ہے گلابی سونڈی کے پرونے عموماً رات کو زیادہ متحرک ہوتے ہیں اگز سے سبتمبر تک اس کی چار سے پانچ نسلیں ہوتی ہیں اور اسی دوران اس کا کپاس پر شدید حملہ ہوتا ہے مادہ دوڑیوں اور ٹینڈو پر انڈے دیتی ہے اور گلابی سونڈی بہت زیادہ ہیٹ سنسیٹیو ہوتی ہے اور انڈو سے نکلنے کے تیس سے ساٹھ منٹ کے اندر اندر گوڑیوں اور ٹینڈو میں داخل ہو جاتی ہے گلابی سونڈی کی مادہ سو تا دھائی سو انڈے ایک کے کر کے پتوں کلیوں پھولوں اور ٹینڈو وغیرہ پر دیتی ہے انڈو سے بچے بلحاظ موسم تین تا سات دن میں نکلاتے ہیں سونڈی آٹھ تا بھارہ دن تک پودے کے پھلدار حصوں کو کھانے کے بعد سراخ کر کے باہر زمین پر گر جاتی ہے جہاں کویا یعنی پیوپا کی شکل اختیار کر لیتی ہے جن سے چھتا سترہ دن میں پروانے نکلاتے ہیں جو دو دن سے لے کر انتیس دن تک زندہ رہتے ہیں نومبر میں درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے سونڈی کویا بننے کی بجائے سرمائی نید میں چلی جاتی ہے اور موسم سرما جڑے ہوئے بیجوں پودوں پر بچے کچھے ٹینڈوں یا جننگ فیکٹری کے کچرے میں خوابیدہ حالت میں گزارتی ہے مارچ سے گلابی سونڈی کی نئی نسل آنا شروع ہو جاتی ہے جو عموما فصل کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنی موت آپ مر جاتی ہے فصل کے آغاز میں اس کا حملہ ڈوڑیوں پر ہوتا ہے دس دن سے کم عمر کی ڈوڑیوں پر حملہ کی صورت میں وہ گر جاتی ہیں جبکہ دس دن سے زائد عمر کی ڈوڑیوں پر حملہ کی صورت میں یہ ڈوڑیوں کے اندرونی حیثوں کو کھاتی ہیں اور ان ڈوڑیوں سے بننے والے پور مدھانی نماز شکل افتیار کر لیتے ہیں فصل پر اگر ٹینڈے موجود ہوں تو یہ نرم اور چھوٹے ٹینڈوں کو پسند کرتی ہیں ٹینڈوں میں داخل ہونے کے بعد داخلی سراغ بند ہو جاتا ہے اور باہر سے اس کے حملہ کا اندازہ نہیں ہوتا اور متاثرہ ٹینڈے پوری طرح کھل نہیں باتے بیچ تک پہنچنے کے لیے یہ ریشے کو کارتی ہے جس کی وجہ سے ریشہ پلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے گلابی سنڈے کے حملہ کی وجہ سے نہ صرف پیداوار کم ہوتی ہے بلکہ پٹی کی کالیٹی بھی بری طرح متاثر ہوتی ہے فصل کے اکتدائی ایام میں ہی روشنی اور جنسی فندوں کے استعمال سے گلابی سنڈی کے پروانوں کی موجودگی کا پتہ لگائیں چونکہ یہ کھیڑا اپنا زیادہ تر وقت ڈوڈیوں، پھولوں اور ٹینڈوں میں گزارتا ہے اس لیے اس کا کیمیائی تدار مشکل ہے گلابی سنڈی کی منیجمنٹ کا بہترین موسر اور طاقتور طریقہ گوسیپلور فیرمون یعنی ایویال گروپ کے ایکس میٹ کا استعمال ہے فصل پر پہلی ڈوڈی ظاہر ہوتے ہی پورے کھیٹ میں ایکس میٹ کی تارے لگائیں مدھانی نمہ پھولوں کی موجودگی سے کیڑے کے حملے کا اندازہ لگائیں چولہ سے اٹھائیس دن کے سو ٹینڈوں کو کھول کر دیکھیں اور پانچ فیصد حملہ کی صورت میں موسر زہر کا استعمال کریں کپاس کی فصل میں گلابی سنڈی کی بہتر مینجمنٹ کے لیے ایک فارما کی پروڈکٹ ورٹیکس کا پہلا سپری جب کیڑے نقصان کی معاشی حد پر ہوں تو چھے سو میلی لیٹر فی اکڑ کے حساب سے کریں اور پھر ورٹیکس کا دوسرا سپری پہلے سپری کے سات دن بعد چھے سو میلی لیٹر فی اکڑ کے حساب سے کریں تیسرے سپری کے لیے ایک فارما کا پروڈکٹ ٹیمٹ دوسرے سپری کے سات دن بعد ایک سو پچیس میلی لیٹر فی اکڑ کے حساب سے استعمال کریں جبکہ چوتھے سپری کے لیے بھی ٹیمٹ تیسرے سپری کے سات دن بعد ایک سو پچیس میلی لیٹر فی اکڑ کے حساب سے استعمال کریں